چینل تو میں نے کریئٹ کر لیا ہے لیکن مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ میں اس پر کیا ڈالوں تو میں نے آج رمضان شریف میں بارویں روزے پر رول وغیرہ بنائے کیونکہ رول ہماری ختم ہو گئے تھے ہم نے بنائے چیکن سپرنگ رول میری سسٹر بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ پھر میں بھی اس کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں لیکن اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا زائد سے بات ہے تحجر ٹائم ہی پڑھنی ہوتی ہے پھر اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھنی ہوتا ہے پر انہوں نے روزے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے روزہ رکھ کے آپ سات آٹھ گھنٹے سے زیادہ سو بھی لیں بارہ گھنٹے سو لیں چودہ گھنٹے سولے میں نے وہ بھی دیکھے ہیں جو سیڈی ٹائم میں روزہ وغیرہ رکھنے کے بعد نماز پڑھ کے فورو سونے کی کرتے ہیں اور پھر وہ سوڑ ٹائم اٹھتے ہیں جیسے کہ میں بھی میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں لیکن میں نے کل بیان سنا تھا کہ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ روزہ سونے کے لئے تھوڑی ہوتا ہے پھر ابھی میری ویسے کوشش ہے کہ میں روزہ جب میں رکھنوں تو اس کے بعد میں وہ تین گھنٹے پرانے پاک پڑھنے کے بعد کچھ دیر آرام وغیرہ کرلوں پھر اس کے بعد زہر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو باتے باتے میں میرے رول بھی اب تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہماری روٹین کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہم رول وغیرہ بنا کے اس کو سٹور کر لیتے ہیں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا افتاری میں اور اس وقت افتاری کے دوران اس طرح ایسے کنڈیشن ہوئی ہوتی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتا کیا بنائے کیا نہیں بنائے اس لئے ہم اکثر ایسے کرتے ہیں ہم ان چیزوں کو سٹور کر لیتے ہیں ان کی جو پٹیوں ہوتی ہیں وہ بزار سے مل جاتی ہیں نوے کی ملتی ہے چوبیس اس میں پٹیوں ہوتی ہیں وہ ایسی نہیں بن جاتی ہیں تو اس طرح ہم مطلب کچھ چیزیں سٹور کر لیتے ہیں جس طرح سفید چنے ہوتے ہیں سفید چنے بھی ہم وائل کر کے اس کو بھی سٹور کر لیتے ہیں تاکہ ہم جب بھی کوئی چارٹ وغیرہ بنائے تو ہمیں دوبارہ دوبارہ سے وائل نہیں کرنی پڑے کیونکہ ہم لوگ جو ہیں ہم پندرہ دن کے لیے یہ سب کچھ بوائل کر کے رکھتے ہیں یہ بھی نیکے مہینہ مہینہ اس کو ایسے کر لیتے ہیں ہم نے تو اس طرح سے ہم نے رول بنایا ہے کچھ لوگ پروفیشنل بھی کام کرتے ہیں ہم لوگ بھکواتا ہی نہیں تھا جو اس طرح سے فرس ٹائم ہم نے رول بنایا ہے اس کو اس طرح سے سٹور کیا یہ پیکنگ گرہ ملتی ہے پچھانس روپکی کافی زیادہ ملتی ہے اس طرح ہمارے رمضان